اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید آپ سے لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کے شکر ہم سب بھی خیریت سے ہیں آج ہم اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا چپٹر نمبر ایٹ چل رہا ہے اور چپٹر نمبر ایٹ کے اندر آج ہمارا ٹاپک ہے 8.4 اور 8.4.1 ہم اس کو کور کریں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سٹارٹنگ ٹو یوز ورڈ پروسیسر کے حوالے سے ہے اور اس کا ورڈ پروسیسر کا انٹر فیس بھی آج ہم دیکھیں گے ورڈ پروسیسر کا جو انٹر فیس ہے مین پیج ہے جب ہم ورڈ کو کھولتے ہیں تو اس پر کیا کام ہوتا ہے تو اس کو آج بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے تھوڑی سی بات ہو چکی ہے سب سے پہلے اس کا پیج مین پیج اسے ہم انٹر فیس بولتے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے جو سب سے اوپر ہے جو نام لکھا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مائکروسوپ ورڈ ایم ایس ورڈ بھی لکھا ہوتا ہے اور ایم ایس ورڈ اب لکھ لیں یہ مائکروسوپ ورڈ یہ آپ کا نام تو سب سے اوپر نام ہوتا ہے اسے ہم ٹائٹل بار کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ غور کریں تو سب سے پہلے ہمیں ٹائٹل بار اس کا نام ملے گا پھر اگلا ہمیں ٹول ملے گا اس کے پر فائل ایڈیٹ ویو اس کے اندر آپ کو ملتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مینو بار ٹھیک ہے تو سیکنڈ فرس نیم جو ہے وہ ٹائٹل بار کلاتا ہے سیکنڈ جو ہے وہ جس کے اندر ہمارے سائٹ ڈیٹیلز تمام ڈیٹیل مینو جس کے اندر تمام ڈیٹیل چھپی ہوتی ہے فائل میں کیا کہا چیزیں ہیں ایڈیٹ میں کیا کہا جب ہم یہ کلپ کرتے ہیں بیسیکلی یہ ٹو سن سیون میں ٹیڈیوز ہوا تھا کہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہ فائل کی ساری چیزیں یہاں آ جاتی ہیں فائل کی ساری اپشنز جو بھی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو یہاں ملیں گی فائل کے سارے کے سارے جو فائل مینو بار ہے اس کے سارے کے سارے ٹول ہمیں سٹینڈر ڈیوز بار کے در سارے بٹن کہہ لیا ہم الفاظ تو میں نے اگر فائل کلک کیا تو یہ فائل کی اپشنز ہی کھولی ہوئی ہیں اگر میں ایڈیٹ کلک کروں گا تو یہ ساری اپشنز چلی جائیں گی ایڈیٹ کی ساری اپشنز یہاں آ جائیں گی پھر ویو کلک کروں گا تو ویو کی ساری اپشنز یہاں آ جائیں گی تو یہ کلاتا ہے دیسا سٹینڈر ڈو بار جو کہ ان اپشنز کی وجہ سے یہاں کھولتا ہے آگے ہے جو ہمارا فارمیٹنگ ڈو بار کلاتا ہے جس کے اندر سٹائلز ہے فاؤڈ سٹائل ہے بولڈ، اٹیلک، انڈرلائن الائنمنٹس کرنا اور تمام جنہیں یہ ساری کساری اس کے اندر کس میں آتی ہے فارمیٹنگ ڈو بار کے اندر آتی ہے یہ ہمارا مین ایڈیا ہے یہ ہمارا کرسر ہے جہاں ہمارا کام کر رہے ہیں اور یہ ہمارا جس میں لکھ رہا تھا بھی یہ ہمارا ایڈیا جو ہے کلاتا ہے ہمارا اوپر نیچے سپ کرنا اسے ہم کہتے ہیں سکرول بار اسے کہتے ہیں سکرول بار یہ پی ایڈ کو اوپر نیچے کرنے کے لیے ہمارا کلاتا ہے جس کی اوپر آجے ہیں تو اس ایک سپر اوپر درائنگ ڈرائنگ 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 ڈرائ پیج کو بڑا کرنا چھوٹا کرنا ویو ڈیفنٹ ویو ڈیفنڈ قسم کے پیج کے ویوز اب یہاں سے لے سکتے ہیں اور برائنٹ ٹول بار کو سکنڈ اوپشن سے ملتے ہیں اور تھرڈ اوپشن سے آپ کو اس ٹیٹس بار جو کہ پیج کی بارے میں تیل بتا رہا ہے کہ آپ پیج کے اندر کون سا نمبر کون سی لین پر کام کر رہے ہیں اور یہ جو آپ کا ایریا یہ آپ کا کلاتا ہے ڈاکومنٹ وینڈو یہ یہ آپ کا کلاتا ہے ڈاکومنٹ وینڈو یعنی اس پر آپ ک سور ہو گیا ہے یہ کرسر آپ کا جو آپ کام کر رہے ہیں اے سی جی یہ آپ کا جو ایریا آپ کام کر رہے ہیں جو کرسر آپ کا بلنک کر رہے ہیں اسے آپ کہتے ہیں کرسر جی تو یہ ہے جی آپ کا مین پیج اسے ہم کہتے ہیں ورڈ پروسیسر انٹر فیس اس کو پڑھ لیتا ہوں سب سے پہلے ٹائٹل بار جس کے ہم نے بات کی بسپلے نیم آف ایکٹیف اپلکیشن ڈاکومنٹ الانگ ڈاکومنٹ الانگ ڈاکومنٹ وینڈو سب سے ٹوپے اس پروگرام کا نام جو شو کیا جاتا ہے پھر ہے مینیو بار ڈسپلے آل مینیوز جیسے فائل ایڈیڈ ویو انسرٹ وغیرہ یہ سارے یہاں شو کیا جا رہے ہیں یہ سکر دیں مینیو بار پھر سٹینڈرڈ ٹول بار ڈسپلے سم آف دی موس کامن ورڈ سم آف دی اس میں فائل کے کچھ ورڈ یہاں شو کر سارے نہیں لیکن موسلی فائل کی ساری اوپشن ہیں یہاں سٹینڈر ٹول بار میں شو کر گا سم آف دا موس کامن ورڈ پرسیسنگ تار سچ از اوپنی کوپنگ اور پرنٹنگ فائلز یہ سینڈر ٹول بار میں آپ کو ملتی ہیں یہ آگے چلیں فارمیٹنگ ڈول بار جو کہ میں نے بتایا بول اٹیلک اندرلائن الائمیٹس مغارا کام گاتے ہیں فارمیٹنگ ڈول بار فارمیٹنگ ڈول بار کنٹینز بٹن اوپشن کام گاتے ہیں فارمیٹنگ ڈول بار کام گاتے ہیں پیج بناتے ہیں موسٹلی وہ آپ کے فارمیٹنگ ڈول بار میں ڈالے جاتے ہیں رولر ہے اس کے ساتھ ایک رولر بھی ہوتا ہے میں اس کو بھی منشن کرتا ہوں یہاں بھی رولر ہے جو کہ آپ کو پیج کی الائنمنٹ پیج کے سائز کے حوالے سے گائیڈ کرتا رہتا ہے یہ رولر شو یو دا پوزیشن آف تیکسٹ آپ اگر یہاں سٹارٹ کر رہے ہیں تو رولر یہاں آیا ہوگا رولر یہاں ہوگا سے یہاں تک ہوگا تو آپ کا پیج یہاں سے لے کر یہاں تک کام کر سکیں گے اس ایری پر کام نہیں کر سکیں گے جہاں آپ رولر سیٹ کر دیں گے وہی پر رولر آپ کے پیج کو کلوز کر دے گا جسے آپ سیٹ کر دیں گے آپ سے موو بھی کر سکتے ہیں آگے بھی لی جا سکتے ہیں یہاں کر دیں تو یہاں سٹ ہو جائے گا آگے ہے ڈاکمنٹ وینڈو ایک ریکٹانگولر پورشن تو آف دا سکرین بھی ان بیشتر on کر سکتے ہیں کا جان winning آئی 준비 آپ کام کر رہے ہیں لازہ شکتہ آدم جی شعر کے سور و میری你說 کستے ہیں موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو SAM کا اکวیا کوش متو الیدر ہے ougherہ ورہ ویاعہ جہاں جا پہ آپ کام کر رہا ہے ساتھ سا ڈیٹیل status بار پہ آپ کیا کام کر رہا ہیں مجھے طور پر کام کر رہا ہیں تیسیٰی ستشن پائیچنی تکیس کے طور پر کام کر رہا ہے تمام انفرمیشن یہاں پہ جاری ستشنج بار میں آ رہا ہے اب ہم نے اگلا جو کام کرنا ہے وہ ہے 8 پر 4 پر 2 کے اندر اگلا آپ کو بتائیں گے کہ ایم اینترنگ تکس کیسے کرتے ہیں اس کیلئے میں اس پیچ کو اریز نہیں کروں گا امن کون یہاں پر ہم کام کیسے کرتے ہیں یہ ہمارا نیکس توبک سے ہوا رہے ہیں انتریں کے ساتھ ہی اٹیچ ہے اسی ساتھ ہی ساتھ موونف کاروں ثُوڑا سا ہے کروں جو یہ ہمارا ہے انٹرنگ و ایڈیٹرنگ ٹیکس امر کیسے کر دیں گ detta میں بہت بہت چیزیں سکو پتہ ہیں hear would가요anship کام کر سکتے ہیں تھوڑا کوئی ناولیج ہے لیکن ایکزیٹ لی ہم آپ کو بتائیں گے کوئی نئی چیزیں بھی آپ کو سامنے آئیں گی اور پرانی چیزوں کی اندر بہتری اب ڈیشن ہم کریں گے انشاءاللہ اندنگ ان ایڈنگ ٹیکس اندرنگ اینڈ ایڈیٹنگ ٹیکس لیکن ایڈیٹنگ ٹیکس دیکھیں ڈیٹا کو لکھنے کو اندرنگ کہتے ہیں اور اس کو چینج کرنے کو اندرنگ کہتے ہیں بہت آسان بات ہے لکھنے کو انٹرنگ کرنا اس ورڈ کے اندر اور اس پر ایڈ چینج کرنے کو ہم کرتے ہیں ایڈیٹنگ ڈیٹو کریئے ڈاکومنٹ ٹیکس اس اینٹرڈ بائی ٹائپنگ ٹیکیوڈ ٹیکیوڈ پہ ٹائپ کر رہے ہیں ڈیٹ اینٹر ہو رہے ہیں ڈیوڈ پر سیسر پلیس ای بلنکنگ انسیشن پوائنٹ آپ کو دیکھیں یہ بلنکنگ پوائنٹ ہے جہاں پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں ہی یہ بلنک پوائنٹ ہوتے ہیں یہاں پر sistem یہاں مر Làm اب میں نے فوراں اگلا ورڈ لکھ دیا تو انسیشن پوائنٹ یہاں آگیا بلنگی پوائنٹ ہمارا یہاں آگیا جو جو ہم انسٹرڈ کرتے جائیں گے ہمارا انسیشن پوائنٹ آگے جاتا جائے گا بیسیکلی انسیشن پوائنٹ آگے نہیں جا رہا ہم ڈلکھ رہے ہیں لیکن آگے جا رہے ہیں تو اس لحاظ سے اگلی پوزیشن کو اوپل لے رہا ہے اپنی پوزیشن کو بدل رہا ہے دور پرسیسر سے پلیسے بلنکنگ انسٹرشن پوائنٹ آرسو کال کرسر بھی اس میں ہم کہتے ہیں آم زبان میں اینڈا ٹاپ لیفت کورن آف دا سکرین دکھو ونڈو دا کرسر ریپرزینٹ دا پوزیشن ویرد نیکس کیٹر ویل بی پلیس اندار کرسر اس کی پوزیشن کو بتا ویرد نیکس کیٹر esquضی الگرز موسیل آف دا کرسر سکرین کرسر آ گرا جا رہا ہے رگی آگر زیاشری کرسر یہاں آئے گا میں نیا لبز لکھوں گا تو یہاں نہیں لکھا جائے گا ہος جو ہے وہ یہاں اگے لکھا جائے گا کرسر ایکا جائے گا ٹھیک ہے جی ٹایپ ویلکیم کیحمد ٹھیک ہے گ victim اور ہم تیار اکہ بنائے تنت wo bakery ٹھیک ہے ٹیک ہم دن کو ٹھیک سپار دین انٹائیڈ ڈاکومنٹ کہتا ہے آپ ٹائپ ایڈر کی طرح پروسیس ایڈر کی طرح آپ اس میں چینج کر سکتے ہیں ٹیکس ویڈاؤٹ ری ٹائپنگ آپ کو لکھے بغیر ری ٹائپ نہیں کرنا پڑے گا آپ اس کو ٹیکس کو چینج بھی کر سکتے ہیں چینجنگ این ایڈسٹنگ ڈاکومنٹ اس کارل ایڈنگ اب آپ نے سارا لکھا ہوا تھا آپ فاؤنڈ سٹائل آپ نے بدل آپ صرف اس کو سٹیک کریں یہاں سے فاؤنڈ کا سٹائل اور ڈیزائن اور سائز جو مرضی آپ چینج کر دیں اس سائز جو مرضی آپ چینج کر دیں اس سائز بھی چینج کر دیں اس کا اس کا بھی چینج کر دیں اسے ہم کہتے ہیں ایڈیٹنگ ٹائپنگ موڈ کی بات کرتے آگے ٹائپنگ موڈ آل ورد پرسیسر پرائید ٹو موڈ ٹائپنگ موڈ انسرشن موڈ یا آور ٹائپنگ موڈ تمام ورد دو طرح کی اپسید یا تم انسرڈ کریں کسی کے اندر کوئی ورد یا آور ٹائپنگ موڈ انسرشن موڈ کیا ہے نیولی انٹر تیس اس پلیس ایڈ کرن پوزیشن آف دکرسر ویرہیز آور ٹائپنگ موڈ نیولی انٹر تیس ایز ریٹن آور در ان اگزیسٹنگ ٹیکس انسرشن موڈ میں تو ہم وہ یہ جس سٹینڈر ہے لیکن آور ٹائپنگ موڈ میں کیا کہ اس ورڈ کے اوپر نئے ورڈ سکھنے چون یہ آریز ہوتے جائیں گے اور نئے ورڈز ان کے اوپر آتے جائیں انسرشن میں تو ورڈ آگے جا رہا ہے لیکن آور ٹائپ میں کیا کر رہے ہیں کہ اس سی یہ دیلیڈ بھی ہوتے جائیں گے اور نئے ورڈز ان کے اوپر آتے جائیں گے یہ کہلاتا ہے آور ٹائپ موڈ یہ دوڑا سا فرق اس کا خیار رکھا جائے گا ٹھیک ہے جی آگے چلتے سلیکٹنگ ٹیکس سلیکٹ ٹیکس کو سلیکٹ کسی کی آپ کلام کر رہے ہیں اس کو سلیکٹ کرنا ہے اریز کرنے کے لیے ایڈٹ کرنے کے لیے بڑا چھوڑا کرنے کے لیے سب اس میں کامل کرنے کے لیے چینج ایڈٹرگیوٹ اوپر تکسی کو سلیکٹ کرنے کے لیے اب آپ نے کچھ چینج کرنے تو اس کو انفرم کنا پڑے گا آپ نے اس کو سلیکٹ کریں گے تو یہ چینج ہوں گا یہ آپ نے سلیکٹ کر لیا سلیکٹ کرنے کے بہت سے ترکیئے ہیں ماؤس کو دبا کر درائک کرنے اس سے بھی سلیکٹ ہو جاتا ہے شفٹک بٹن کو دبا کر کی بورڈ کے ارو کی اس کو اس سے مووو کریں تو اس سے بھی سلیکٹ ہو جاتا ہے جی دونوں میتھڑ ہے تو چینج اینی اٹریبیوٹ ایٹس ٹیٹس اٹس ٹیٹس مست بی سلیکٹڈ فرست بات ٹھیک ہے سلیکٹ دیڑی ٹیٹس بایڈ ڈرگنگ دا ماوس اوور در ڈیزائی جسے میں نے تریقہ پتا ہے اب پر موف کریں سلیکٹ کر کے وہ ڈیگ ہو جے گا اور سارا اس کو سلیکٹ ہو جے گا دوسرا تریقہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے شفت پڑنگ کو دبا گئے ایرو کی سے موف کریں تو سارا سارا سلیکٹ ہوتا جائے جب آگے چلتے ہیں اب ہم بات کر رہے ہیں انٹنگ ڈیس کی کہ اب ہم انٹر کرنا چاہے ہیں two keys on the keyboard are used to erase text دو کیا جیسی ہیں جو keyboard پہ erase text کے لیے use کی جاتی ہیں from a document سے اس کو ہم delete بھی کہتے ہیں اور backspace بڑا امپورن پوائنٹ ہے اعملی لیف میں استعمال ہوتا ہے delete اور backspace میں جنرل بتاتا ہوں backspace ہے ہمارے left side والے words backspace use کروں گا تو سارے یہ والے words erase ہو جائیں گے اور اگر میں بات کروں کہ آگے بھی words لکھے ہوئے ہیں اور میں یہاں پر کھڑا ہوں تو اگر میں delete کی use کروں گا تو صرف یہ والے words erase ہوں گے left side والے words erase نہیں ہوں گے delete کرنے پر right side والے words اور backspace کرنے پر left side والے words erase ہوں گے میں یہاں کھڑا ہوں backspace میں یہ erase ہو رہے ہوں گے یہاں کھڑا ہوں delete پہ صرف یہ والے پہلا یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ اس کو ہم ایٹنگ میں بہت اسمال کرتے ہیں جب ہم ڈلیٹ دبائیں گے پھر یہ ایٹنگ کرتے ہیں ایٹنگ کرتے ہیں ایٹنگ کرتے ہیں ورڈس کو اوپر لانے کے لیے بھی ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں اب اس کو پڑھ لیتا ہوں two keys on the keyboard are used to erase text format document these are delete and backspace keys the delete key erase the scatters to the right of the cursor here is the backspace erase the detector to the left of the cursor left of the cursor delete right of the cursor both the delete and the backspace keys erase just one cutter آپ ایک دفعہ دبائیں گے تو ایک ورد اریز ہوگا تو لیز مور کرتے ہیں select them first and then press سارے اس ایرے کی ساری لائن کے سارے ورزیلیٹ کرنے ہیں ساروں کو select کیجئے دلیٹ دبائیں یہ سب ڈلیٹ ہو جائے گے اب اگلا ہے undo یہ تھا erasing text اب ہم بات کریں undo یہ بھی common چیز ہے undo کہ آپ نے ایک چیز ہے erase کی لیکن آپ سے غلطی سے erase ہو گئی آپ نے erase کو erase کیا آپ سے غلطی سے ہوا واپس لانا چاہتے ہیں اب یہاں پر آپ کو اس option کے اندر آپ کو یہاں یہ ملتا ہے کبھی کبھی ہمارے ایک ڈول بار ہے اوپر جو جہاں شونی کیا گیا what 7 سے آگے start ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں quick access ڈول بار تو quick access کے اندر کیا آپ ملتا ہے میں دلست کو تھوڑا سا آپ کو واضح کر دوں یہ آپ کو بھی ملے گا تو آپ کہیں گے یہ سر نے نہیں بتایا اس کو دیکھیں یہ یہاں پر ہوتا ہے یہ اس شیپ کا اور اس شیپ کا یہ undo اور redo یعنی یہ دوسرے ایک دوسرے کے اولٹ ہوتے ہیں ایک ہی شیپ یوں ہوتی ہے اور ایک ہی شیپ یوں ہوتی ہے دوسرے ایک دوسرے کو undo نہیں undo اور redo ادھر جانا اور واپس آنا اس میں اور اپشن ہوتی ہیں آپ print preview لے سکتے ہیں پیج کا اور آپ اس کے علاوہ print نکال سکتے ہیں اور print کے option بھی ہوتی ہے تو چار پانچ button add بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اپنے جنرل خاص button جو undo redo view اور print کے button بھی اوپر ڈالے گئے اس کے ہم کہتے ہیں quick access toolbar جو کہ وہاں نہیں ہے میں آپ کو لکھ رہا ہوں quick access toolbar یہ میں تھوڑا سہی ہنس لے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اپنے ورڈ کے اندر یہ ملے گا ٹھیک ہے quick access تو یہ وہاں undo ہمیں وہاں ملتا ہے ویسے تو فائل میں ہوگا فائل میں جائیں گے تو وہاں ملے گا لیکن short کہاں ہے میں نے آپ کو وہ بتایا while adding you may need to reverse the change you have made to the documents اگر آپ نے کو change ہی ہے آپ اس کو واپر لے جانا جاتے ہیں for this press undo option can be used if you undo a change and then decide you want to change again آپ واپس دوبارہ جانا جاتے ہیں ہلتیس آپ نے change کر دیا undo کر دیا آپ دوبارہ اسی ہی بنانا جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے it should be reflect to the document اسے ہم کہتے ہیں redo اب redo پر دبائیں گے تو دوبارہ آگلے ورڈ پہ جو آپ نے ریس کیا تھا پھر دیسٹیٹ پہ کہتے ہیں دوبارہ پہلے ورڈ پہ واپس آ جائے گے آگے ہے فارمیٹنگ ٹیکسٹ یہ وہ یہ جبارہ جس کے بات کری ہے فارمیٹنگ ٹول بار اس کے بات کر چکے ہیں یہاں پر یہ موجود ہے جس میں ہے bold ہے steric ہے underline ہے found style ہے found size ہے alignments ہیں اس سارے ڈولاب کے بک میں نظر آ رہا ہے پورا انہیں ڈیٹیل سے لکھ دیا اس کو پڑھتے ہیں فارمیٹنگ ٹکمینٹ انٹی مختلف ہے اس میں کھینٹ سائز کا تنکلنہ یعنی پیج کے بارے میں سارے بہت کرنہ فرنٹ سائز سے چینگ کرنا ایڈنگ کرنا پچیر ایڈ کرنا گراف ایڈ کرنا ویڈ کرنہ کنٹول کرنہ کن لے آؤٹ کو دیزائن کو سیٹ کرنا مجھے فارمیٹنگ ٹول بہر ہے اسی ایسی طرح کی سٹی hostel اس میں کھا کھا مہین میں نے اس کا جس کے ساتھ ہی ہوتا ہے سٹائل منیو سائز آ جاتا ہے بولڈ اٹیلک انڈرائن میں سے یہاں لکھتا ہے کچھ اپشن یہاں بھی آئیں گی جو کہ بک پر دی ہوئی ہیں اس کا ہم یہاں ایڈ کر سکتے ہیں آگے پچھے ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے ٹائمز نیو رومن یہاں ہوتا ہے میں نے اس کو یہاں نہیں لکھا آپ یہاں لکھیں سٹائل آپ یہاں لکھیں میں اس کو چھوٹا چھوٹ ورڈ لکھتا ہوں فاؤنڈ سٹائل یہاں بھی ملے گا یہاں بھی آ سکتا ہے اس سے ہم ٹائمز نی آپ یہاں لکھ llegاتا ہے کہ آپ کہاں پہ لکھi جانا چاہے ہیں اب یہاں قر�an کریں گے لکھولین مombجل ہیں اور اس دوری کو سٹائل کریں گے سٹائل کر ہونے هو بعد ہم پر Present عامل کرنے آئیں تو وہ تین معمومات گاہ پر ہوتی ہے ہم پڑاگراف کی نمبر کرنا چاہیے آپ تو آپ نمبرنگ کے دوران اس کا عام کو یوز کریں گے کہ آپ یہ لائن ہے آپ کی وان ٹو تھری فور تو کون سا دیزائن یا ٹک والا سٹائل یا وان ٹو تھری یا رومن سٹائل سی سارے اس کے اندر آپ کو ملیں گے نمبرنگ اور بورٹس کے اندر آؤٹسٹ بارڈر لگانا ہو پیرا گاف کے اوپر آپ نے بارڈر لگانا ہے آؤٹسٹ بارڈر لگانا ہے تو یہ بارڈر لگانے کے لئے اس اوپشن یہاں پر ملے گی فاؤنڈ کلر چینج کرنا ہے فاؤنڈ کا بیگرونڈ کلر چینج کرنا ہے فاؤنڈ کلر چینج کرنا ہے فاؤنڈ کلر چینج ساری چیزیں آپ کو یہاں ملے گی یہ تھا ہمارا آج تک کا ٹاپک آگے آرہا ہے فارم فارمیٹنگ فاؤنڈ کے بارے میں بہت اسی چیز ہے انچالا نیکس ٹاپک تک کے لئے جائے دیجئے امید ہے یہاں تک سمجھ آیا ہوگا بورٹ پہ میں سب چیزیں آپ کو کلر کر دی ہے آپ اس کو پڑھ بھی لیجئے بک پہ بھی لکھا ہوئے آپ کو ویڈیو میں بھی سب نظر آئے گا اس کو روائز کیجئے اور بہت آسان سا ٹاپک ہے بہت جلدی لگنا ہونا چاہیے اور اگزیم کے لحاظ سے بھی امورٹر ہے آپ سب کا محصہ رہنے کا بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے تینکیو اللہ حافظ تینکیو اللہ حافظ